فائبر.com پہ جانے کے بعد آپ نے اپنے اکانٹس بنانا ہے فائبر.com پہ اس کے بعد آپ کو فائبر پہ جو جو سرویس آپ فراہم کرتے ہو اس کے ریلیمنٹ آپ نے اس کے ریلیٹیو آپ نے اپنی گکس بنانے ہوتے ہیں اب گکس کیا ہوتے ہیں گکس کافی لوگ یہی کہتے گیا یہ گکس کیا چیز کیا بلا ہے یہ کیا ہے کس طرح کرنا ہوتے ہیں میں عام لوگوں کو کوشش کروں گا سادہ سے الفاظ میں سمجھانے کی گکس کیا ہوتے بھئی گکس وہ ہوتے کہ آپ کے پاس سرویس ہے فرض کریں آپ کے پاس کوئی بھی سرویس ہے آپ کو سرویس سے سس کو آپ نے اس فائبر کے اندر ایک چھوٹی سی ویب سائٹ ہونا ہے ایک چھوٹی سی ویب سائٹ سمجھ لیں کہ اس کے اندر آپ نے جو سرویس پروائیڈ کرتے ہو کہ آپ اس سرویس کو کس طرح پروائیڈ کرو گے ہے اس میں کس دن آپ رکھنا چاہ رہے ہو سرویس ایک افتے کا کتنا چارچ آپ لوگ ہیں دو افتے آپ کتنا چارچ لوگ ہیں ایک مہینے کا کتنا چارچ لوگ ہیں کون کون سے سرویس آپ اس کے اندر دھو گے کلائنٹس کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے آکے اس سیکشن میں گیک میں آنا ہے گیک میں آنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی گیک نہیں ہیں آپ پہلے ہو فائیور کا مطلب ہے پانچ آپ نے ہمیشہ پانچ ڈالر سے بیلنگ سٹارٹ کرنا ہوتے تو نیو گیک پہ جانے ہیں نیو گیک پہ جانے کے بعد آپ نے آپ کو یہ شوف سرپیل ہوگا بھئی اس میں آپ اپنے کے پاس اگر آپ ایک ڈیزائنر ہو آئی ویل موسیقی 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 ہے آپ نے یہاں پہ آگے دیکھنا ہے گرافک ڈیزائن میں آتے ہیں کہ یہاں پہ آکے سب کڈیگریز میں آپ کیا رکھیں گے اب کے اندر آپ مختلف سروس پرام کرتے ہیں کے اندر آپ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں کے اندر آپ تھم نیل بنانے کا کام کرتے ہیں کے اندر آپ سی وی بنا سکتے ہیں کے اندر آپ پوسٹرز بنا سکتے ہیں کے اندر آپ بہت سارے چیزیں بنا سکتے ہیں تو میں لکھتا ہوں ریزیوم ڈیزائن میں ریزیوم سمجھ رہو نا ریزیوم کا مطلب ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے سی بھی بناوں گا اب یہ کیا ہے لنگویج یہاں پہ آتے آپ نے مختلف لنگویج سلیکٹ کرنے ہوتے اب یہاں پہ جو جو لنگویج آپ کو آتے جو جو زبانیں آپ کو آتے وہ زبان آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے جرمنی ہے کوریان ایٹلی ہے جیپان یہ تمام ملکوں کی لنگویجس یہاں پہ آپ کو ملیں گے بھئی مجھے اردو بھی آتے میں اردو بھی کر لیتا ہوں ہندے یہ تین لنگویج میں نے سلیکٹ کے اب انڈسٹری انڈسٹری میں آکے بھائی آپ اپنے کلائنٹس کے لئے کس انڈسٹری کے لئے ریونٹ آپ اس کو یہ سروس پروائیڈ کرو گے ایڈمنسٹریٹیو میں آرٹ اینڈی ریزائن آرکیٹیکچر ڈیٹا سائنس ہسپٹیلٹی میں یہ چار کر دیتا ہوں اس میں کم از کم آپ نے پانچ کرنا ہوتا ہے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر آپ نے وہ انڈسٹری سلیکٹ کرنا ہوتے جس میں آپ کو مہارت حاصل ہے جس میں آپ کو تجربہ ہے جس میں آپ کو اچھے سکل آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ آکے اس میں بھائی اس میں آپ کس ٹائپ کے فائل آپ نے کلائنٹ کو ڈیلیور کرو گے وہ مایکروسوف ورڈ میں ہوگا وہ کوگل ڈاکس ڈاکس میں ہوگا وہ پی ڈی ایف میں ہو سکتا ہے وہ اے آئی میں ہو سکتا ہے وہ پیس ڈی میں ہو سکتا ہے وہ اے آئی ان ڈی ڈی میں ہو سکتا ہے اور بھی سار ان میں سے آپ نے تین سلیکٹ کرنا بھائی ایک میں کہتا ہوں کی نئیمیت کو ورڈ میں بھی دوں گا گوگل ڈاکس میں بھی دوں اور پی ڈی ایف یہ تین مسئلہ کرتا ہوں اب یہاں پہ آکے آپ نے کیا لکھنا ہوتے ٹیکس یہ ایش ٹیکس آپ کی کو رینگ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکس آپ کیسٹر ہے لیکھو بھی کین کین کیسٹر ہے بھائی اس میں آپ نے کم از کم پانچ سٹریج استعمال کرنا ہوتے ہیں میں نے لکا کینواس ڈیزائنر ریزیوم رائٹر اب میں یہاں پر سروس جو پروائیڈ کر رہا ہوں وہ ہے ریزیوم ڈیزائنر اب یہ سروس میں یہاں پر لگاتا ہوں چار مینس لگتی آپ نے یہاں سے اس کو اپنے پاس سیو کرنے کے بعد پرائیس میں بھائی یہ بیسک ہے میں یہاں پر یہ اوفر سیکشن میں جاتا ہوں اوفر سیکشن میں جانے کے بعد میں اس کو اپن کرتا ہوں اس میں آپ کے پاس تین اپشن ہوتے بھائی ایک ہوتے بیسک سٹینڈر پریمی بیسک میں پہلے بیسک میں ہوتے بھائی آپ نے کلائنٹس کو جو آپ اس کے لئے کام کروگے وہ ایک دین میں کروگے اس کی چارج یا ایک ہفتے میں کروگے بیسک میں ہوتے کم دن میں خیرم پاکستانی کیا کرتے ہیں اس میں ہم لوگ زیادہ دین لکھتے ہیں لیسک میں ہم لوگ زیادہ دین رکھتے ہیں بیسک میں ہم ایک نام دیکھتے ہیں یا تو کوئی اچھے فروٹس کا نام دیکھتے ہیں یا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں گورڈن پیویم مختلف نام سے ہم لوگ ان پر ایک دیکھتے ہیں یا اچھے فروٹس کے نام یا اچھے جبوں کے نام سے ان پر ایک ہم لوگ سلکتے ہیں یا اسی پر پیکش نمبر وان پر پیکش نمبر ٹو پیکش نمبر ثری کے نام سے ہم لوگ یا لکھتے ہیں اس کے بعد ہم آکے دسکرپشن میں ہم لوگ لکھتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو کینوہ کینوہ ڈیزائن کے سی بھی ریزیوم میں آپ لوگوں کو بناوں گا اس کے ادر میں آپ کو یہ چیزیں بنا کے دوں گا نیچے جب آپ آئیں گے جو ہی آپ نیچے آئیں گے نیچے آئیں گے یہ دلیوری ٹیم کے تبائی ایک دین میں کروگے تین دین میں کروگے دو دین میں کروگے ایک ہفتے میں کروگے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے اپنے کلائنٹس کے لیے کی نیچے کام کروگے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس یہ والا ٹھیکشن کی نمبر پیس کتنا ہوگا دو میں بنا رہے کیوں میں بنا رہے چیز میں بنا رہے ہو بھائی آپ نے اس میں انفوگرافی استعمال کروگے نہیں آپ اس میں انفوگرافی استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اچھا بھائی اچھا بھائی میں یہ لیتا ہوں بھائی بھائی میں آپ کا جو کام ہے میں نے جو کام پھلے کہ وہ کام اس کا میں پانچ ساری وہ کام اس کے بعد پر ایویو نہیں کرتا ہوں ایڈیسنل ایویو کا پھر میں ایکسٹر چارٹ لگا ہوں ایڈیا خاص دیلوئی کا یہ آپ اپنے ملزے سے بنا سکتے ہوں یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو کر رہے ہیں سیو کرنے کے بعد یہ آپ کو آگے لے کے جائے گا جو ہی آپ آگے جائیں گے یہاں پہ آپ اپنے سرویس کے پر کی الفاظ نہیں لکھ سکتے تو میں ٹرائے کرتا ہوں 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 ملتنیشنل کمپنی ملتنیشنaded پاسکوی نی کنوا کتر من مجمی است می کو سنید پر تا دویییو موسیقی 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 بھائی اس کو سیو کرنے کے بعد سیو کرنے کے بعد یہاں پہ اوٹ کوشن آپ ایڈ کرو گے جو کہ ریکوائر ہے بھائی اس میں آگئی کہ کوشن ہے تو ہے کہ کوشن ہاتھ میں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہنے کے بعد یہاں پہنے کے بعد میں کس طرح ہونے چاہیے تمنیل آپ کس طرح بنا ہوگے لیٹ می شو بھائی آپ نے کنس کنسی پچھر اس میں اب یہ پچھر آپ سامنے بنا ہوگے اس کے لئے آپ نے کینوہ پہ جانا ہے کینوہ پہ جاننا ہے ڈوٹ کوم پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ڈی میل سے انٹر کرو اس کے بعد آپ نے کریئیٹ ڈیزائن پہ جانے کے بعد کسٹم سرویس میں جانے کسٹم سرویس میں جانے کے بعد بھائی مجھے چاہیے کینوہ کی سائز جو ہے وہ یہ ہے یہ والا ڈیزائن ہے میں نے یہاں پہ اوڈڑے لکھا ہوں جس کی ڈیزائن آپ نے معلوم کرنا ہوتے گئے کینوہ کی سائز جو سوری فائیور کی سائز کیا ہے جب آپ وہ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے تھامنیل یہاں پہ میں نے تھامنیل لکھا میں نے یوڈیوب کے لئے تھامنیل لکھا ہے یہاں سے آپ نے یہ سلیٹ کی مجھے پیارا لگئی ہے ہم پہ ڈریک کیا ڈریک انڈرو پہ لگئی اس سیکشن میں کے اندر آپ نے سوری ڈرک کیا ہے ڈیو مجھے کھا ہے جیب و 來 ، موسیقی موسیقی یہ لکھا ٹھیک ہے میں سائز تھوڑے چھوڑے کر دیتا ہوں سائز کافی بڑا ان کی سائز میں تھوڑے سی چھوڑے کر دیتا ہوں ساروں کی سائز اگر ایک ہو جائے تو بیسٹ ہے اس کے بعد اس سیکشن میں میں اپنے پکچر کو اسلیکٹر دھمائی یہ میرے پکچر ہے یا آپ نے اپنے پکچر کو اسلیکٹر نہ ہوتے اس میں آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ نیچے آئے گا یہ آگیا ہے اس شیئر اوکشن میں آپ نے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئے اس پر کلک کرنے کے بعد جس فائل میں اپنے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جس فائل میں اپنے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ یہاں پہلنے کے بعد اپنے پس کوئی اور بیڑی ویڑی لیتے ہیں اگر آپ کوئی ویڑی ویڑی کے اندر آپ نے یہ چیزیں بتانا چاہ رہے تو وہ ویڑی بنا کے آپ نے اسی طرح اس میں آپ یہ اسلیکٹ کریں اس کے بعد آپ نے جا کے سیو ٹو کنٹینیو اس کو آپ نے اگری کرنا ہے یہ کہ رہا ہمسنے دن لیٹس پوک شکر کریں دیکھ ہوں سے اب ہو نے گیٹس کو پولیش کریں بہین میرا گیٹ پوکش ہو گیا اب یہ دیکھے گا کے سی لیٹس میکشو یوں کی میرا گیٹس پوکش کریں اگر آپ کو اپنی نیو ٹیپ کرتا ہوں یا میشہ اگر آپ نے اس میں کوئی اڈیو